السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس بات کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی جس بات سے میں آپ لوگوں کو ایک عرصہ دراز سے میں انتباہ کر رہا تھا ہوشیار کر رہا تھا آج وہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے اور مجھے وہ لوگ بازابتہ ووٹس ایپ پر یوٹیوب پر کانٹیکٹ بھی کرنے لگ گئے ہیں جنہوں نے یا تو دین سے بہت دور تھے اور انجینئر مرزا انجینئر محمد علی مرزا گستاخ گمراہ فتنہ انگیز آدمی کو انہوں نے سننا شروع کیا یا وہ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کو سننا شروع کیا یا ایسی ہی اس کو سننا شروع کیا اور اس کی باتوں کو اس کی بے بنیاد فالتو فضول شرکیہ باتوں کو کیونکہ اس نے شرکیہ باتیں بھی کی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور کفریہ لوگوں کو کلمات بھی دیئے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ پہلے تو علمات سے بدزن ہوئے اس کے پیروکار بنے اور اس کی باتیں سن سن کر اولیاء سے صحابہ سے بدزن ہوئے اور آج شکوک و شبہات اتنے ان کے دلوں میں بڑھ گئے ہیں کہ مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ سر ہم دین اسلام کو اس نہج پر ہیں کہ شاید چھوڑ دیں ہم اس کو سنتے تھے اس کو سنتے سنتے اب یہاں پہنچ گئے ہیں خدا کے لیے ہمیں بچا لیجی ہم کیسے اس سے باہر آ سکتے اس خبیص انسان کو سننا بند کر دیں سب سے پہلے یہ کام کریں کہ جس شخص نے آپ کو اس جگہ لاکر کھڑا کر دیا ہے یہ میں آپ سے کہتا تھا یا تو یہ آدمی گمراہ ہے عادتاً فطرتاً کہ اس نے ہر جگہ جا کر علم حاصل کرنے کے نام پر وہ کہتے ہیں نا مو مارا ہے اور پھر جہاں جہاں گیا ہے اسی تھالی میں چھید کرتا ہے بیٹھ کر جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے نام سے آپ کو واقعات سناتا ہے جس کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ لوگ دنیا میں رہے نہیں تو کیا تصدیق کریں گے جب کوئی گزر جاتا ہے تو اس سے متعلق ایک واقعہ سنا دیتا ہے اور بے ضرر لوگوں سے جا کے مل کے شو مارتا ہے جیسے تاریک جمیل ہو گئے کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ان سے جا کے مل کے آ جاتا ہے اور جو اس سے بات کر لے جاتے ہیں تو یہ بھگوڑا شہر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا اپنے گھر میں بند ہو جاتا ہے اور پھر جب معاملہ ٹل جاتا ہے تو باہر نکل کے شیخیاں بھگارتا ہے یعنی کم ظرف آدمی ہے بدتمیز آدمی ہے اس کی زبان اتنی گندی ہے اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں اس کی زبان صدیق اکبر پہ بھی سلپ ہو جاتی ہے تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اندر کیا ہے اور اس کے چاہنے والوں کو جب اس کی شرکی آباتیں کفری آباتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اس پر بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ کریں کہ اس کو سننے والے یا تو وہ ہیں غیر مسلم جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا تو وہ اتنے گر گئے ہیں اپنی ایمانیت میں کہ ان کو صرف انجینئر مرزا نظر آ رہا ہے چاہے وہ کچھ بول دے اتنا زیادہ بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں خدا کے لیے اسی سے اندازہ کر لو جو لوگ ہیں میں تو ایک چھوٹی سی بیس ہے نا آکھ کے مچ پہ تنس کرتے ہیں لوگ کہ تم سنتا کون ہیں تمہیں کتنے لوگ تمہیں سنتے ہیں کیا ہو تم فلانا یہ وہ امکانہ دھمکانہ ان کے ملینز آف فالوارڈز ہیں ملینز آف ویوز ہیں اس طرح کے فالتو چھوٹی چھوٹی کم اقل والی باتیں کرتے ہیں کیونکہ سنتے جس کو ہیں اسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس کے ملین ملین سبسکرائبر ہوں میں صرف ان سے بات کروں گا کیا بات کروں گا جب وہ تمہارے شہر آتے ہیں تو بھگوڑے انسان تم بھاگ جاتے ہو یہ بات کرو گے تم یہی وجہ تھی کہ جو سواد عاظم کو چھوڑے گا جو جماعت کو جمیعت کو مسلمانوں کی چھوڑے گا وہ گمراہی ہوگا اس لئے قرآن کریم اٹھا کے دیکھو قرآن کریم اٹھا کے دیکھو سورہ کحف میں میرا رب مکی زندگی کے اوائل دور میں اپنے پیارے نبی سے کہہ رہا ہے میرا رب کہ وصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدایت والرشی یريدون وجہه یريدون وجہه ولا تعدعینک عنهم تريد زینہ الحیات الدنيا ولا تتعمن اغفرنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ سبر کرتے رہا ان کے ساتھ اپنے پیارے نبی کو کیا کریں کہ جو مسلمانوں کے دل ہیں مسلمانوں کے جو دل ہیں ان میں ایمان کی جو رمق ہے اس کی برقراری اور اس کے اندر سسٹیننس کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے ان کو آپ کی صحبت کی ضرورت ہے آپ کی صحبت کی ضرورت ہے اور نبی کے بعد عام لوگوں کو صحابہ کی صحبت کی ضرورت تھی اس کے بعد جو طابعین جو صحابہ کی صحبت میں تھے طبع طابعین کو ان کی ضرورت تھی اور باقی لوگوں کو طبع طابعین کی پھر آئمہ و صالحین لیکن یہ بدبخت انجینئر مرزا جیسے لوگ انہوں نے امت محمدیہ کا شیرازہ بکھیر دیا جمعیت کے نام پر کہ ہم تو جمع کر رہے جمع نہیں کر رہے تم سب سے کٹ کے اپنے پیچھے لگا رہے ہو یہ کر رہے ہو تم اور میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں ایک حدیث بھی سناتا ہوں درجہ صحیح کی روایت ہے عن الحارث العشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارث عشعری رضی اللہ تعالی عنہ ذروایت کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے اور وہ پانچ باتیں یہ ہیں جماعت کے ساتھ ہونے نصیحت سننے فرما برداری اختیار کرنے ہجرت کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پانچ باتوں کا حکم رب نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ آگے امت کو یہ باتیں پہنچانی ہیں یہ دیکھو ان بدبختوں کے پیچھے جنہوں نے اپنی آخرت بھی خراب کی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ اللہ صحابی میرے صحابہ میرے صحابہ میرے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا کہ انہیں تکلیف ہو اور یہ بدبخت ان پر زبانے دراز کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میرے اولیاء سے جو جنگ کرتا ہے مجھ سے جنگ کرتا ہے یہ بدبخت اولیاء پر بھی زبانے دراز کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہو یار مجھے پتہ ہے اس کے نیچے بھی آکے انہوں نے الٹے سیدھے کمنٹس کرنے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم انہیں بلاتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہدایت اور نیکی کی طرف بلانا ہمارا کام پہنچا دینا ہے پیغام کا اور کل کو قیامت کے دن تم حجت نہیں قائم کر سکو گے ہم قائم کریں گے انشاءاللہ کے باری تعالی ہم نے تیرے نبی کے دین کی طرف انہیں بلایا تھا یہ بدبخت اس انجینئر مرزا جیسے پاگلوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور سوائے بخص کے کچھ نے اکھٹھا کرتے تھے ان کی زبانیں دیکھتے تھے ہم کہ اتنی گندی اور بد اخلاق جب ایک بد اخلاق استاد کے پیچھے لگو گے تو خاک تم نے اخلاق سیکھنا ہے ایک بدتمیز آدمی کے پیچھے اخلاق تھوڑی ملے گا تمہیں جس کی زبان اتنی دراز ہے کہ کسی کو بھی پنجابی میں کچھ بھی بول کے فارغ ہو جاتا ہے اس سے اچھی تو وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں جو بکواس کرتے ہیں تو پیچھے ان کے جو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے بعد میں ڈیفینڈ تو کر لیتے ہیں اس کے تو کہتے ہیں نہیں جی جو کہا تھا وہی ٹھیک ہے اتنے گر گئے ہیں اللہ ہدایت دے تو دیکھو جماعت کے ساتھ رہو نصیحت سننے کا بھی کہا گیا ہے فرما برداری اختیار کرنے کا بھی کہا گیا ہے علماء کرام تو دین میں حجت ہوتے ہیں انہوں نے علم حاصل کیا ہے دین کا یہ فالتو قسم کے لوگ انجینئر مرزا جنہوں نے کبھی جنہیں علیو بے پیتے بھی عربی کی صحیح طریقے سے بڑھ پڑھنی نہیں آتی بڑے بڑے کلے میں آپ امام قبہ کو لاکے بٹھا دیں تمہاری اوقات تو یار ایک جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہوگا تم سے تم دین پڑھانے نکلے ہو بے وقوف آدمی کہتا ہے وہ جو علماء واس کر رہے ہوتے ہیں ان کے قوائد دیکھیں انہوں نے بھی عربی کے قوائد نہیں صحیح طریقے وہ اردو میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں بے وقوف آدمی لیکن جب وہ عربی میں کلام کرتے ہیں تو پھر وہ عرب عربی قوائد کا استعمال کرتے ہیں عجیب بے وقوف آدمی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خالی برتن بہت شور کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آگے سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہ تو پانچ باتیں ہوگی نا فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَعْتِي جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَعْتِي قِيدَ شِبْرٍ ایک بالشت شبر ایک بالشت کو کہتے ہیں فَقَدْ خَلَعَا رَبْقَتَلْ لِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ اِلَّا اَنْ يَرْجَعَا یہ بغور سے سننا یہ میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا جو ایک بالشت برابر بھی جماعت سے الگ ہوا پس اس نے اسلام کا قلادہ یعنی پٹا اپنے گلے سے اتار دیا جب تک کہ وہ جماعت کی طرف لوٹ نہیں آتا تم جماعت چھوڑ کے سمجھتے ہو بڑا تیر مار لیا ہے تم نے دو ملین سبسکرائبرز جمع کر کے استغفر اللہ العظیم شرم آنی چاہیے تمہیں یعنی حد ہوتی ہے وقتمیزیوں کی بھی سختی اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب لوگوں کی ایمان پر بات آگئی ہے اس بے غیرت کی وجہ سے لوگ اس نہچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ دین چھوڑنے لگ گئے ہیں یا کم سے کم ان کے اندر وسوہ سے اس جگہ پہنچا دیئے ہیں اس آدمی نے کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو سب سے پہلی ایڈوائیس یہی ہے کہ اس کو سننا بند کر دے کیونکہ یہ لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے جو منبع علم ہیں علماء جن سے جا کے دین علم سیکھا جا سکتا ہے پہلے تو اس نے ان سے بدزن کیا یا تو یہ پلانٹڈ ہے قادیانیوں کا یا غیر مسلموں کا پلانٹڈ آدمی ہے یا یہ سخت گمرہ آدمی ہے It is one of the two things کیونکہ اس نے اپنی طرف سے اتنی چیزیں وضاق کی ہیں کہ جس کی حد نہیں کوئی علماء نے اس کی گرفت کی ہے بہت سخت جا کے دیکھو مجھ سے آکے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ کا مسئلہ بتاؤ جواب دیا جا چکا ہے بے غیرت لو تم نے اگر دین سیکھنا نہیں ہے تو آکے بس کمنٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم جا کے دین سیکھو دیکھو جا کے علماء نے اس کا اگر تم صحیح معنوں میں جواب چاہتے ہو تو جوابات سارے علماء نے دیئے ہیں دیکھو جا کے اگر حمت ہے سج برداشت کرنے کی اور اگر اچھلنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو اچھلتے رہو اپنی آخرت خراب کرتے رہو اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں حدیث نمبر چار سو چار امام ابن خزیمہ نے اس کو الصحیح میں روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام حاکم بھی کہتے ہیں کہ هذا حدیث صحیح یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام حاکم اور امام خزیمہ نے اس کو حدیث 1895 کے تحت روایت کیا ہے امام بحقی نے السنن الكبرہ میں روایت کیا ہے امام طورانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا اور متعدد دفع روایت کیا ہے 286, 287, 289 اور پھر اس کو اور مزید روایت کیا ہے 3431, 3433, 3427 اور امام ابو جعلہ نے بھی اس کو اپنی المستد میں روایت کیا حدیث نمبر 1571 اس لیے دیکھو جماعت سے جڑے رہو جماعت سے الگ نہ ہو ان جاہلوں کے پیچھے اور بھی بہت ساری روایات ہیں بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر جماعت سے جڑے رہنے کی تاقید کی گئی ہے پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا آج ان کو اتنا ہی حضم ہو جائے بہت ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو سننا بند کر دیں چاہے وہ غامدیت کی سوچ ہو کیونکہ وہ بھی جماعت سے نکلا ہوا آدمی ہے بڑی بڑی باتیں کتنی بھی کر لے لیکن جماعت سے خارج ہے وہ کیونکہ اس نے وہ وہ مسائل وضع کیے ہیں جو جماعت کے خلاف ہیں اجماع کے خلاف ہیں اور انجینئر مرزا کا بھی یہ حال ہے یا تو اجماع کے خلاف بات کرتا ہے یا صحابہ کا گستاخ ہے اللہ کی رسول کے بارے میں اس نے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا جسے کہیں سے ثابت نہیں کر سکتا اور اس پر جب یہ بات کی گئی تو کہتا ہے کہ میرے لئے بازارو زبان استعمال کرتے ہو یہ تمہارا کیلپر ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم ایسے گھٹیا لوگوں سے یار آپ علم سیکھتے ہو جنہیں اللہ کا عدب ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں شرک کیا باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ جنت میں منی خدا بنا دے گا انسان کو جج دنیا میں اللہ کی انصاف کی کرسی پہ بیٹھے استغفراللہ العظیم سورہ اخلاص کی آخری آیت نہیں پڑی تم نے اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے عجیب لوگوں ایسے آدمی سے تم قرآن کی تفسیر جا کے پڑھتے ہو اور کہتے ہو جی دین کا بڑا کام کر رہے ہیں دین کا کام تو پھر خارجی بھی کرتے ہیں بہت خوارے جو تو قرآن اتنا حضور نے فرمایا ان کا صحابہ سے کہا ان کا قرآن پڑھنا دیکھ کر تم کہو گے اتنا تو ہم بھی نہیں پڑھتے ان کے روزے دیکھ کر تم کہو گے اتنے تو ہم بھی نہیں رکھتے اور یاد رکھو وہ دین سے باہر ہیں جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے نا ویسے وہ خارج ہیں اس لیے یاد رکھو دین کا معاملہ عقیدہ کا معاملہ بڑا مضبوط ہے اس کو کسی گرتی ہوئی دیوار سے نہیں لے سکتے اہرے غیرے سے نہیں لے سکتے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو لوگ کہتے ہیں کیا تم سے لیں تو میں نے کب کہے میں تو آپ کو وارن کر رہا ہوں انتباہ دے رہا ہوں ایم او وارنر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ غلط جگہ کھڑے ہو یہ لائن ٹھیک نہیں ہے صحیح لائن میں لگ جاؤ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کے نہ صرف علم میں اضافہ ہوا ہوگا اندر سے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا میں نے تاکہ لوگ اپنی زندگی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی سب دعو پہ نہ لگا دیں آج یہ جوان کل شادی شدہ ہوں گے بیوی بچوں والے ہوں گے کئی اپنے بچوں کا بھی اس طرح کے لوگ ان کے چکر میں ستے ناس نہ مار دیں اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اور وہ لوگ جن کو اس نے یہاں تک پہنچا دیا ہے فرسٹ اف آل اس کو سننا چھوڑ دیں اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنے سوالات جو خدشات ہیں یا تو اپنے لوکل علماء سے رجوع کریں تاکہ وہ ان خدشات کی آپ کو تشفی بخص جواب دے سکیں اس انجینئر مرزا کی بہت ساری بکواسات کے کوئی سو کے قریب ویڈیوز تو میں نے ہی منائی اور بہت سارے لوگ تو صرف اسی کی بکواسات کا جواب دیتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بیکار کی باتیں کرتا رہتا ہے اپنی اٹکل پچو سے اپنی کم فہمی سے کم علمی سے کہ ترجمے پڑھ پڑھ کر تو دین پڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اے اللہ ہمیں ہدایت میں استقامت دے اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا یا اللہ یا رب العالمین ہمیں بخشتے ہمیں معاف فرما دے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ وبرکاتہ